موسیقی ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسود پرویز اور آپ جو چینل دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے انویٹیو پاکستان اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اس میں آپ کے لئے اچھے اچھے مشورے ہم لے کے آئیں گے آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے بکریوں میں پی پی آر کی بیماری ناظرین میں نے دیکھا کہ کافی عرصے سے بکریوں میں موٹیلٹی بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ پی پی آر ہے پی پی آر ایک ایسی بیماری ہے جس سے نائٹی فائی پرسنٹ بکریوں مر جاتی ہیں یہ بیماری انیس سو بیتالیس میں ایوری کوس جس کو فرنچ میں کوٹے ڈیور کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوئی اور چلتی چلتی پورے افریقہ میں پھیل گئی اس کے بعد یہ سعودیہ اور گلف کنٹری سے ہوتی ہوئی افغانستان اور ایران اور پھر پاکستان اور اب انڈیا تک پہنچ ہوئی ہے آپ کو اکثر لوگ کہیں گے جی کہ ہم آپ کو بکریوں پالنا بتاتے ہیں آپ کو ڈیری فارمنگ سکھاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہوں گے لیکن ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا جو اصل چیز ہے وہ بتا ہی نہیں سکتے اب پی پی آر کا جہاں تک تلق ہے تو یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جس سے اموات جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی پہلے میں علامات ڈسکس کروں گا علامات میں اس سے موں میں چھالے پڑ جاتے ہیں نیزل ڈسچارج ہوتا ہے یعنی نزلہ بخار ہونا یہ اس کی علامات ہیں اس کے علاوہ پیچس اس میں لگ جاتے ہیں اور بکرییں جو ہیں وہ پتہ بھی نہیں چلتا اور رات کو پتہ چلتا ہے جی کہ اتنی مری ہوئی ملی ہیں اب یہ ہے کہ اس کی جو ایٹیالوجی ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ اس کی وائرس کی آدات ہیں پہلے اس پہ ڈسکس کریں کہ ہم اس کو بچا کیسے سکتے ہیں اگر آپ نے ان مشروعوں پہ عمل کر لیا تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک کامیاب بکری فارم چلا سکتے ہیں اگر آپ ان مشروعوں پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر جیسے دوسرے لوگ نقصان کر رہے ہیں آپ بھی نقصان کریں گے یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کی ٹریننگ کروائیں گے بکریوں کی ٹریننگ کروائیں گے اور جبکہ ان کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی پروپر ڈگری کے وہ کس حساب سے ٹریننگ کروائیں کیا وہ ویٹنری ڈاکٹر ہے نہیں وہ ایم بی اے ہوتے ہیں اور بلکہ بعض تو ایم بی اے بھی نہیں ہوتے ہیں میٹرک پاس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو بکرییں پال نہ سکھائیں گے خود تو کبھی پالی نہیں ہے شاید بکرییں دیکھی بھی نہ ہو بلکہ پوچھتے ہیں کہ جو اون ہوتی ہے وہ بکری ہوتی ہے یا جس کے اوپر اون نہیں ہوتی وہ بکری ہوتی ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ یوٹیوب پہ آکے تو اعلان کرتے ہیں ہم آپ کو ٹریننگ کروائیں گے آپ کو سکھائیں گے آپ بکریوں کے فارم کا ڈیزائن بنانا سکھاتے ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے آپ بچیں لیکن اگر آپ نے ان سے پوچھنا بھی ہے تو سب سے پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ جی کیا آپ کی کوالفکیشن کیا ہے کیا آپ اس میں ایکسپارٹ ہیں آپ کا کچھ تجربہ ہے آپ ویٹنیز ڈاکٹر ہیں یا آپ میٹرک پاس ہی ہیں اور ہمیں ہمارے جیسے ہی ہیں اور ہمیں مشورہ دینے آگئے ہیں تو یہ ضرور پتہ کر لیں کہ ان کی کوالفکیشن کیا ہے اب میں آتا ہوں اس کی تھوڑی سی ہیسٹری بتاتا ہوں کہ انیس سو بیتالیس سے جب یہ آئی تو اس سے بہت زیادہ اموات ہوئیں اور اس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ وائرل ڈیزیز ہے وائرس کا علاج نہیں ہے جیسے کہ آج کل کرونا کا شور پڑا ہوا ہے یہ بھی ایک ڈیزیز تھی اور اس کا بھی کوئی علاج نہیں تھا لیکن اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیکرٹس ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ سیکرٹس یہ ہیں کہ اس کا وائرس بہت فریجائل ہے فریجائل میں جلدی مر جانے والا ہے یہ نارمل کنڈیشن میں دوپ پہ صرف دو گھنٹے سروائیو کرتا ہے تو اکثر لوگ آپ کو کہیں گے جی کہ آپ سٹال فیڈنگ کریں سٹال فیڈنگ آپ کو دیکھیں کہ جب آپ زیادہ بکریاں رکھتے ہیں تو بکریاں کیوں مرتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ بکریاں مرتی کیوں ہیں مرتی اس لیے ہیں اس کی کیوں نہیں مرتی ہیں جو ریوڑ والا ہے اس کی بہت کام اموات ہوتی ہیں جب آپ پروپر فارم بناتے ہیں بلکہ سینٹیشن میئرز ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اموات زیادہ کیوں ہو جاتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہوتا ہے سانس کے ذریعے اس کے جو نیزل ڈسچارج ہے اس کے ذریعے اس کے جو مہنگنی ہیں یہ پیچش لگتے ہیں اس کے ذریعے تو ان وجہ بہت کی وجہ سے وہ دوسرے جانور میں پھیل جاتا ہے اور دوسرا جانور اگر فرض کریں ایک کنٹیمنیٹڈ جانور اس نے چارہ کھایا ہے تو اس کا جو نیزل ڈسچارج ہے یہ سلائیوہ ہے وہ اس چارے پر رہ جائے گا دوسرا جانور جب اس کو آ کے کھائے گا تو اس میں یہ وائرس منتقل ہو جائے گا اور اگر وہ آپس میں بلکل کلوز کنٹیکٹ میں ہیں اور بلکل ایک کھرلی میں اکٹھے چارہ کھا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی سانس کے ذریعے وہ منتقل ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو سیکرٹ ہے جس کا ہم بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ یہ دو گھنٹے میں اگر دھوپ میں یہ جانور سوری وائرس کھڑا رہے تو یہ مر جاتا ہے کل ہو جاتا ہے انیکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا ہمیں فائدہ ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں جب آپ گریزنگ کرواتے ہیں یعنی جو آپ دیکھیں کہ گڑریے جن کو آپ کہہ دیں یا بیڑ بکریاں چرانے والے جو ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لے کے تو فیلڈ میں چلے جاتے تھے جس کی وجہ سے وہ چلتے ہوئے چارہ کھاتی رہتی تھی اور گھوم پھر کے تو جب واپس آتے تھیں تو وہ دو گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہوتا تھا تو پچھلی جہاں پہ وہ بیڑ بکریاں بانتا ہے وہ جگہ بھی انفیکشن فری ہو چکی ہوتی تھی اور جہاں سے وہ گزرے وہاں پہ وائرس ضرور پھینکا لیکن اگلے دن اگر وہاں سے گزریں گے تو وہ وائرس مر چکا ہوتا تھا تو اس لیے آپ نے جو دو تین کام کرنے ہیں وہ یہ کرنے ہیں کہ ایک تو دو گھنٹے کے لیے جانوروں کو باہر گریزنگ کے لیے ضرور بیجیں ٹوٹل سٹال فیڈنگ میں آپ کو اس وائرس کا زیادہ افیکٹ آئے گا کچھ لوگ کہیں گے کہ جی آپ بکریاں جب آپ فیلڈ میں بھیجیں گے تو ان کی ایکسرسائز میں انرجیز آیا ہوتی ہے یہ ہوتا ہے لیکن یہ قدرت کا ایک نظام ہے اور اس میں جو ہے آپ نے اگر دو گھنٹے کا وقفہ دے دیا تو اس صورت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن جو ہے یہ گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو ڈیسمبر میں کہ ڈیسمبر میں یہ بیماری آیا کرتی ہے لیکن میری اپنی ابزرویشن ہے کہ یہ اب نومبر میں بلکہ اکتوبر نومبر میں یہ اٹیک کر دیتی ہے اور جب یہ اٹیک کرتی ہے تو اموات بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ویکسین آپ کے پاس اویلبل نہیں ہوئی یہ ہوتی کیونکہ گورنمنٹ اس ویکسین کو ڈیلیور ہی دسمبر میں کرتی ہے تو ایسی صورت میں آپ پہلے سے ویکسین اپنے پاس لے کے رکھیں اور جیسے ہی آپ منڈیو سے جانور خریدتے ہیں ان کو فوراں ویکسین کر دیں اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جانور جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے ان میں امیونٹی اور یہ ایک سی سی ایک بکری کو لگتی ہے اور ایک دفعہ صرف اس کو لگانا ہوتا ہے فاریور اس کی امیونٹی بن جاتی ہے آپ کا جو اگر آپ فریج میں اچھا فریج میں رکھنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو فریزر میں نہیں رکھنا فور ڈگری سینٹی گریٹ پہ اس کو رکھنا ہے اگر فور ڈگری پہ آپ رکھیں گے تو یہ لمبے عرصے تک یہ ویکسین محفوظ رہے گی اگر آپ فریزر میں رکھ دیں گے فریز ہو جائے گی اس کی ایفکیسی کم ہو جائے گی تو اس لیے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ جیسے ہی جانور آپ منڈی سے لے کے آتے ہیں تو بغیر انتظار کیے آپ نے اس کو لگا دینے ہیں اگر آپ کے فارم پہ جو بچے آ رہے ہیں ان میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ پہلے پندرہ دن چھوڑ کے اس کے بعد ہاف سی سی اس کو لگا دیں اب مجھے اجازت دیں یہ اگر آپ نے ان چیزوں پہ عمل کیا تو آپ کامیاب گوڑ فارمر بن جائیں گے اور اگر ان پہ نہ عمل کیا تو پھر آپ کی نکامی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یعنی دو وجوہات ہیں بکریوں کے مرنے کی ایک پی پی آر اور دوسری تھنڈ یہ دو مین ریزن ہیں آپ مجھے اجازت دیں موسیقی